بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہمیپیتک ڈاکٹر محمد خرم آپ سے مخاطب ہوں یہ ویڈیوز میں ایجوکیشن پرپس کے نیت سے بنا رہا ہوں اور یہ صرف ہمیپیتک ڈاکٹرز اور ہمیپیتک سٹوڈنٹس کے لیے آرسینک آل بم پارٹ فور میں میں آپ سے مخاطب ہوں اب تھوڑا سا میں آپ کو آرسینک کی میں نے پرسنیلیٹی سمجھائی آپ کو جب آپ نے اس پرسنیلیٹی کا بندہ دیکھنا ہے اور جب آپ کو کر فرم ہو جائے کہ یہ مددہ جو ہے واقعی آرسینک سے ملتا جلتا ہے تو پھر آگے آپ نے کچھ چیزیں ویریفائی کرنے کلینکلی ویریفائی کرنی ہے وہ میں آپ کو تھوڑا سا مختصر سے سمجھاؤں گا تاکہ آپ کو آسانی ہو جائے آرسینک کو سمجھنے کے لیے اور اس کی بیماری کو سمجھنے کے لیے دیکھیں جی جب آرسینک آل بم آئے گا اور آپ یہ کر فرم کرنیں گے اس کی پرسنیلیٹی کو تو آپ دیکھیں گے آپ اس سے جو سوال کریں گے وہ ایکوریٹ اس کا جواب دے گا یا خود بھی کہہ دے گا آرسینک جو ہوتی ہے وہ رائٹ سائیڈیٹ میڈیسن ہے رائٹ سائیڈ اس سے مراد یہ ہے کہ یہ ہمیشہ رائٹ سائیڈ پر ایفیکٹ کرے گی یا کام کرے گی یا جو مریض آپ کے پاس آئے گا اس کو زیادہ تر جو پرابلمز ہوں گی وہ رائٹ سائیڈ کی ہوگی پہلی بات آپ نے نوٹ کرنی ہے اگر اس کو رائٹ سائیڈ کی پرابلم نہیں ہوگی تو وہ آرسینک کی طرف آپ نہ سوچئے گا آپ اور میڈیسن کی طرف دیکھیں گا پہلے آپ نے اس کی پرسنیلیٹی کو کرفرم کرنا ہے اس کے بعد آپ نے یہ سیکنڈ سٹیپ کی طرف جانا ہے اور آرسینک الیبن کا جو مزاج ہوگا نا وہ تھنڈا ہوگا یہ میڈیسن تھنڈی ہے اس کی جو تاثیر ہے یا اس کا جو مزاج ہے وہ تھنڈا ہے مطلب تھنڈے مزاج سے مراد یہ کہ آرسینک الیبن کو سردی بہت زیادہ لگی گی ٹھیک ہے نا اور اس کی جتنی پرابلمز ہیں وہ سردی سے گریویٹ ہوں گی ٹھیک ہے نا یہ آرسینک الیبن کی پرسنیلیٹی میں ہے کہ یہ تھنڈی دوائی ہے ٹھیک ہے نا اور وہ سردی برداشت نہیں کر پائے گا گرمی میں وہ اچھا رہے گا تیسری بات یہ کہ وہ بہچینی ہوگی آپ کو اس انسان میں بہچینی نظر آئے گی وہ جو بیمار ہوگا تو بہت بہچین ہوگا وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ اسے درد برداشت نہیں کر پائے گا وہ کبھی چلنے لگ جائے گا کبھی بیٹھ جائے گا ریسپ نہیں کرے گا ٹھیک ہے جی یہ اس کی بیچینی ہوگی وہ جلدباز ہوگا ٹھیک ہے نا وہ ہری ہوگا ہر کام میں کوشش کرے گا کہ جل 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 جب کام کبھی بیٹھ ہو جگہ پھر اس کو سکون آ جائے گا ٹھیک ہے جی اچھا کس کنڈیشن میں کام کرتی ہے آرسینک الیبن کنڈیشن سے مراد یہ کہ یہ استماع میں ایک استماعیک بیماری ہے اس میں کام کرتی پروکو استماع جس کو کہتے ہیں یہ ہائی فیور میں کام کرتی ہے ہائی فیور ہو لیکن وہ ہائی فیور کا ایک ٹائمنگ ہوگی آپ نے اس ٹائمنگ کو کرفرم کرنا ہے اگر آرسینک کو ہائی فیور ہمیشہ رات کو دو بجے ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کی جو مسئلے مسائل ہیں وہ رات کو دو بجے ہی اگریویٹ ہوتے ہیں تو اس کا مطلب وہ آرسینک الیبن کی طرف آپ کو اور لے جائے گا ٹھیک ہے جی اس کے بعد یہ کس آرگون پر زیادہ کام کرتی ہے آپ کے پاس پیشنٹ آئے گا تو آپ دیکھیں گے کہ یہ آرہی ہے ابھی آرسینک الیبن ہے تو اس کو یہ آرگن لازمی اس کو پرابرم ہوں گے تو اس کے لنگز جو ہوتا ہے اس کو پھیپڑے جس کو کہتے ہیں اس پہ آرسینک الیبن بہت اچھا کام کرتی ہے اس کے نوز پہ بہت اچھا کام کرتی ہے ٹھیک ہے نا آج کل آپ نے دکھا ہو گئے یہ کرونا وائرس جو ہے اس کی وجہ سے لوگوں کے لنگز ڈیمیج ہو رہے ہیں اور ان سے ان کی ڈیٹس ہو رہی ہیں اگر آپ کو کوئی آرسینک الیبن مل جائے اور اس کو کوویڈ ہوا ہو اور آپ دیکھیں گے کہ اس کی پسنالیٹی اگر آرسینک الیبن کی طرح کی ہوگی تو آپ اس کو آرسینک الیبن دیں گے تو ٹھیک ہونا شروع جائے گی لیکن یہاں ہمارے ہر بندہ آرسینک الیبن ہر بندے کوئی دیتا جا رہا ہے ایسے نہیں ہوگا وہ اگزیکٹ آرسینک الیبن ہوگا تو اس کا لنگز ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا اور اس کو پروبلمز اب جو یہ سسٹم کس سسٹم میں کام باڈی کے کونز ہے سسٹم ہے جس پہ اس کا بہت اچھا کام ویسے تو سارے سسٹم پہ کام آرسینک الیبن کرے گا اس کو کوئی بھی اگر مسئلہ ہوگا اگر آپ اس کی اگزیکٹ پرسنیلیٹی وہ ہوگی تو اس کو کوئی بھی بیماری ہوگی تو وہ ٹھیک ہونا شروع جائے گا لیکن میں کلینیکل ٹپس آپ کو دے رہا ہوں ڈیس آرڈر آف ریسپیٹری سسٹم پہ کام کرے گا ہمارا جو ریسپیٹری سسٹم ہوتا ہے اس میں اگر گڑھ بڑھ آ جائے اس میں وہ ڈیس آرڈر ہو جائے وہ بھی اپنی جگہ پہ نہ ہو جیسے وہ آرسینک کہتا ہے ڈیس آرڈر نہیں ہونا چاہیے آرڈر میں ہونا چاہیے تو اس کے بھی لنگس ڈیس آرڈر ہو جاتے ہیں تو اس پہ بہترین کام کرتی ہے اور اس کو ری کرنٹ بار بار جینا کوڈ ہوتا ہے اس کو بار بار نزلہ زکام خانسی یہ بار بار ہو جاتا ہے مطلب ہفتہ ٹھیک رہتا ہے پھر اس کے بعد پھر اس کو یہ پرابلم ہونا شروع ہو جاتی ہے وہ اس کو فیور ہونا شروع ہو جاتا ہے اس کو جو وہ کولڈرنگز پیتا ہے تو اس کو کولڈرنگز سے پرابلم ہونے شروع ہو جاتی ہے چیزوں سے کھٹی چیزوں سے پرابلم ہونے شروع ہو جاتی ہے اس میں ایلرگیز کا بہت طرح انصر ہوتا ہے اس کو ایلرگیز ہونا شروع ہو جاتی ہے بہت ساری چیزوں سے ایلرگیز ہوتی ہیں ڈس ایلرگیز ہوتی ہیں اس کو چھیک ہے نا ایگریویٹ ہو جاتا ہے وہ کھٹی چیز کھا لے تھنڈا پانی پی لے یا کولڈنگ پی لے تو اس وقت تو پی لیتا ہے اس کو مزا آتا ہے کیونکہ آرسینک کو تھنڈا پانی پسند ہے تھوڑا تھوڑا پیتا ہے لیکن جو جیسے اس کے میدے میں جاتا ہے اور وہ گرم ہوتا ہے تو اس کو پرابلم ہونے شروع ہو جاتی ہے ٹھیک ہے نا آرسینک آل بم کی ایک بہت بڑی جو آپ کو کی نوٹ بتا رہا ہوں آرسینک آل بم کا کہ اس کو جس جگہ پہ بھی درد ہوگی چاہے وہ کسی وجہ سے بھی ہو تو وہ جلندار درد ہوگی اس میں جلند ہوگی لیکن اس کو آرام کسی سے آئے گا جب آپ اس کو گرمائش دیں گے آپ اس کو مالش کریں گے آپ یقین کریں گے کہ وہ کہے گا کہ مجھے سکون مل گیا بے شک اس کو اس جگہ پہ جلند ہو رہی ہوگی درد ہو رہی ہوگی لیکن یہ الٹا ہے نا دیکھیں نا آپ کسی کو جلند ہو رہی ہو یا ایسا کچھ ہو رہا تو وہ پانی برف کی ٹکور دے گا یا تھنڈی اس کی ٹکور دے گا لیکن آرسینک آلٹا ہے آرسین کو اگر کسی جگہ پہ جلند ہو رہی ہوگی یا درد ہو رہی ہوگی تو وہ کہے گا جب مجھے ہیٹ ملتی ہے تو مجھے سکون ملتا ہے ٹھیک ہے نا اگر وہ اس کو سکون ملے گا تو انشاءاللہ دالا وہ وہ ٹھیک ہونا شروع ہو جاتا ہے وہ جلد باز ہوتا ہے آرسینک آلٹا ہے اگر آپ نے اس کو اور جج کرنا ہو تو اس کو کہیں گے آپ کی رائٹنگ کیسی ہے وہ کہے گا جو ڈاکسا میری رائٹنگ بڑی اچھی ہے وہ اگر کوئی سینٹنس لکھ رہا ہوگا تو ہر سینٹنس جو ہوگا اس کا جو ورڈ ہوگا وہ لکیر سے اوپر نیچے نہیں ہوگا وہ اگسیکٹ لکیر کے اوپر ہوگا وہ ٹی بھی اس نے اس کو براپر ٹی لکھے گا اے بھی پراپر لکھے گا بھی براپر لکھے گا بنا کے اس کو لکھے گا یہ آرسینک کی بہت کی نوٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں اگر آپ کو کوئی شک پڑ جائے تو اس کو آپ دیں آپ ذرا ہی در کوئی چیز لکھے بتائیں وہ کوئی چیز لکھے گا تو آپ دیکھیں گے وہ اس وقت تک اس کو لکھے گا جب تک اس کو صحیح پراپر طریقے سے لکھے پھر آپ کو بولے گا یہ دیکھیں کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ وہ فاسٹڈیس ہوتا ہے میں آگے آپ کو روبرکس سمجھاؤں کہ فاسٹڈیس کیا ہوتی ہے تو وہ فاسٹڈیس ہوتا ہے تو وہ ہر وہ کام پراپر طریقے سے کرنے کے بعد ہی آپ کے حوالے کرے گا کہ دیکھیں جی لوگ اس میں کوئی غلطی نہ نکال پائیں اور واقعی آرسینی کے آلبم کے کام میں کوئی بندہ غلطی نہیں نکال سکتا آرسینی کے آلبم پہلے تو کوئی کام کرتا نہیں اگر وہ کرے گا تو اس کا کام اتنا ایکوریٹ ہوگا اتنا ایکوریٹ ہوگا جیسے وہ لوگوں کی باتوں میں غلطیاں نکالتا ہیں ان کے کاموں میں غلطیاں نکالتا ہیں تو وہ اپنے کام میں تاستیڈس ہو جائے گا وہ ٹائم کی فکر ہی نہیں کرے گا وہ پیسے کی فکر ہی نہیں کرے گا وہ کہے گا کہ میرے کام میں کوئی غلطی نہ نکالے اور واقعی اس کے کام میں کوئی غلطی ہوگی نہیں کیونکہ اس نے اس کام میں اتنی اتنی کین اس میں observe کر کے کام کر رہا ہوں گا planning سے کر رہا ہوں گا کہ اس کام میں آپ غلطی نکالنا بھی چاہیں گے تو نہیں نکال سکیں گے یہ آرسینک کی بہت بڑی پسنیلٹی ہے جو میں نے آپ کو سمجھائی ہے آرسینک آلوم اور اس کی جو اکثر مسئلے مسائل ہیں رات کو دو بجے شروع ہو جاتے ہیں آپ دیکھیں گے آرسینک آلوم کی جیسے سمجھے الارم فٹ ہے رات کو دو بجے الارم آرسینک کو کوئی پرابلم ہوگی تو جیسے گھڑی کو دیکھے گا تو اگزیکٹ دو بج رہے ہوں گے یہ نوٹ کرنا ہے آپ نے اگریویشن آپ کو کس ٹائمنگ بھی ہوتی ہے اس کو فرس ٹیپ کی طرف لے کے آرہے ہوتے ہیں اور ہم یہاں ہی غلطی کر باتے ہیں پہلے آپ اس پسنیلٹی کو تو سمجھیں جب آپ اس پسنیلٹی کو سمجھ لیں گے اس کے مائنڈ کو سمجھ لیں گے اس کی آدات کو سمجھ لیں گے پھر آپ اس کے فیزیکل کی طرف جائیں گے تو فیزیکل آپ کی لئے بہت آسان ہو جائیں گے آپ اس کی چیف کمپلین لیں گے آپ اس کو رپیٹی میں ڈالیں گے آپ دیکھیں گے کہ آپ چیپ کمپلینٹ کو بڑے آسانی سے اس کو ٹیکل کر پائیں گے ہمارے اب اکسان میں کیا کیا جاتا ہے پہلے سیکنڈ سٹیپ کو فرس ٹیپ پہ لائے جاتا ہے کہ اس کے فیزیکل سیمٹم لوگ سردی لگتی ہے گھر بھی لگتی ہے یہ ہوتا یہ ہوتا اور آپ اس کی پسنیلیٹی تو سمجھیں جب آپ اس کی پسنیلیٹی سمجھ پائیں گے سمجھ جائیں گے آپ یقین کریں گے آپ ایکزیکٹ ایکزیکٹ چیزوں پہ پہنچ جائیں گے اور ایکزیکٹ ایکزیکٹ وہ باتیں وہ بتائے گا جو آپ اس سے پوچھ رہے ہوں گے آپ کے اوپاس اس کا جواب پہلے سے موجود ہوگا ٹھیک ہے اور وہ یہ جو آرسینک الپم میں نا یہ لوگوں کی غلطیاں نکالے گا اس کی گریمر کی غلطیاں نکالے گا اگر کوئی بندہ کوئی لفظ عدال کر رہا ہوتا ہے یہ کوئی انگلیش کا ورڈ بولے گا یا کوئی گریمر کا ایک سینٹنس کہے گا تو اس میں غلطی نکالے گا کہے گا آپ نے اس کو پرنانس اس طرح نہیں اس طرح کرنا تھا آپ نے یہ الفاظ اس طرح نہیں اس طرح ادا کرنا تھا اسی طرح اگر آپ نے کچھ رائٹنگ لکھی ہوگی تو وہ بتائے گا ادھر قومہ ہونا چاہئے تھا ادھر فول سٹاپ ہونا چاہئے تھا یہ چیز اس جگہ پہ ہونی چاہئے تھی یہ لفظ اس جگہ پہ ہونا چاہئے تھا یہ جگہ اس کی ہے کیونکہ وہ آرڈر میں چاہتا ہے تو وہ بھی آپ جج کر لیں گے وہ آپ کا اگر پیٹ دیکھے گا تو آپ کے پیٹ کو دیکھے گا کہا ڈاک صاحب آپ نے یہ نمبر ادھر نہیں لکھنا چاہئے تھا ادھر لکھنا چاہئے تھا وہ آپ کو بہت اچھا مشورہ دے گا ٹھیک ہے نا کیونکہ وہ ایک کریٹ وہ بات کہہ رہا ہوگا جو آرڈر کے مطابق ہوں گی تو آرسینک آل بم جینا بڑے ٹاکٹک بھی ہوتے ہیں باتیں بھی بہت کرتے ہیں لیکن وہ باتیں کب کرتے ہیں جب ان کی مطلب کی بات ہوتی ہے ایسے نہیں کہ ہر ٹیم بولتے رہتے ہیں جب ان کی مطلب کی بات ہوگی تو اس کے بارے میں وہ بولیں گے آرسینک آل بم آپ کو بولتے جائیں گے اور ان کے پاس نالج بھی بہت ہوتا ہے ایکوریٹ بات کریں گے آپ کے ساتھ صحیح بات کریں گے دھوکہ دی نہیں کریں گے صاف سترے لوگ ہوں گے کوشش کریں گے جھوٹ نہیں بولیں گے ٹھیک ہے آپ کو دھوکہ دییں گے نہیں اور وہ بھی چاہتے ہیں کہ ان کے ساتھ جو لوگوں ان کے دوستوں ان کے خاندان والے ان کو دھوکہ نہ دیں حساس لوگ ہوتے ہیں بہت حساس ہوتے ہیں وہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو اپنے دل پہ لے لیتے ہیں اگر آپ ان کے ساتھ مزاخ بھی کریں تو اس کو اپنے دل پہ لے لیں گے کہیں گے اس نے کیوں ایسے کہہ دیا وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ناراض ہو جائیں گے مطمئن نہیں ہوتے آپ ان کو مطمئن نہیں کر سکتے آپ کسی صورت میں ان کو مطمئن نہیں کر سکتے آپ ان کو کہیں گے یہ سورج مشرق سے نکلتا ہے تو وہ آپ کو ہزار سوال کر دیں گے مشرق سے نکلتا ہے تو کیسے نکلتا ہے جو چھوٹے بچے ہوں گے تو وہ اپنے اگر بابا کے ساتھ گاڑی بھی جا رہے ہوں گے تو آپ سے اتنے سوال کریں گے آپ حیران ہو جائیں گے اچھا یہ ایسے ہوتا تو ایسے کیوں ہوتا ہے وہ ایک سٹوریا منانا شروع کر دیں گے تو یہ آرسینک آلبم ہے اور آرسینک آلبم آپ دیکھیں گے وہ جب کھانا کھائے گا تو وہ ایک نیوالہ کھائے گا تو ایک گھوٹ پانی پئے گا یہ ایک بہت کین نوٹ میں آپ کو بات بتا رہا ہوں جو آپ نے نوٹ کرنی ہے وہ جب کھانا کھائے گا تو ایک نیوالہ کھائے گا تو اس کے ساتھ ایک گھوٹ پانی کھ لے گا کیونکہ اس کے اندر بہچینی ہوتی ہے اسی طرح وہ موشن کرنے جائے گا تو تھوڑا تھوڑا موشن کرے گا اس کو سکون نہیں آئے گا وہ ایک دفعہ کر کے آئے گا پھر کہے گا نہیں نہیں تھوڑا اور کر دیتا ہوں پھر جا کے کرے گا تھوڑا اور کر لے گا ٹھیک ہے نا ایک طرف اس کا پیٹ صحیح طریقے سے صاف نہیں ہوتا آنتوں میں بھی اس کی بچائنی شروع ہو جاتی ہے اور اکثر آرسینک الیوم پیشنٹس کو آئی بیئیس ہوتا ہے ٹھیک ہے نا ایک بیماری آئی بیئیس وہ ہوتی ہے آنتوں کی بیماری ہوتی ہے آنتوں میں بیچائنی شروع ہو جاتی ہے اور اس کو آئی بیئیس ہوتا ہے اگر وہ کوئی بات سنے تو فورا اس کے پیٹ میں مرور شروع ہو جاتے ہیں اور واشون جاتا ہے تھوڑا کر کے آتا ہے پھر واشون جاتا ہے پھر تھوڑا کر کے آتا ہے یہ آرسینک ہے آرسینک کا خوف آرسینک کو خوف آپ اپیڑی میں دیکھ لیں جتنی میڈیسن اٹھا کے دیکھ لیں گے سب سے زیادہ یہ ایک ایسی میڈیسن ہے جس میں ہر قسم کے خوف ہے اس میں سب سے زیادہ خوف پایا جاتا ہے سب سے زیادہ خوف پایا جاتا ہے آرسینک ہے آرسینک ہے آرسینک ہر قسم کا خوف اس کے اندر آتا ہے اس کو فیوچر کا خوف ہوتا ہے اس کو اپنے بچوں کا خوف ہوتا ہے اس کو چوروں کا خوف ہوتا ہے اس کو رات کو خواب میں بھی چور نظر آ رہے ہوتے ہیں اس کو چوروں کا بھی خوف آ رہا ہوتا ہے وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ کہیں میری کوئی چیز چوری نہیں ہو جائے کوئی مجھ سے چورا کے کچھ نہ لے جائے ٹھیک ہے نا وہ انسیکیور فیل کر رہا ہوتا ہے انسیکیورٹی میں رہتا ہے ہمیشہ بچپین میں ہوتا ہے تو وہ اپنی ماں کے پلو میں چھپا رہتا ہے کہ کہیں مجھے کوئی تن نہ کرے میری ماں ہی میرے لیے سیکیورٹی ہے اور وہ جب بڑا ہوتا ہے تو پھر وہ جب بڑا ہوتا ہے تو وہ سیکیورٹی ڈھونڈ رہا ہوتا ہے اپنی وائف میں کہ مجھے جو میری وائف آئے گی وہ مجھے سیکیور کرے گی مجھے سیکیور سے مراد یہ کہ مجھے میرا خیار رکھی گی میرے کپڑوں کا خیار رکھی گی کھانے پینے کا پھر جب بچے اس کے ہوتے ہیں تو پھر وہ خود ایک ایسا مکمل انسان بن چکا ہوتا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ میرے بچے جو ہوں ان کی سیکیورٹی میں ہوں مجھے کچھ نہ ہو جائے وہ اپنے بچوں کو ہر حساب سے اس ترتیب سے پھالنا چاہ رہا ہوتا ہے کہتا ہے کہ جس ترتیب سے وہ چاہتا ہے کہ میرے بچے پھلیں وہ اپنے بچوں کی پڑھائی بھی بہت تمجھو دیتا ہے ان کی بچے بڑے ارگنائز ہوتے ہیں ان کے بچے بہت اخلاق والے ہوتے ہیں کیونکہ وہ کوشش کرتا ہے کہ میرے بچوں پر کوئی انگلی نہ اٹھائے میرے بچے کو کوئی یہ نہ کہے کہ بتعمیز ہے میرے بچے کو کوئی اس طرح نہ کریں تو یہ تھا اس کا پارٹ فور تو انشاءاللہ اس کا پارٹ فائی بنا کے اس کو انشاءاللہ ختم کریں گے دعاوں میں آتا رکھیں اللہ تعالیٰ میری دنیا اور آختم بناتا رکھیں اللہ حافظ